اسلام علیکم مائن کلاس کیسے ہے بیٹا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے جی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بیٹا بچھلے لیکچر میں آپ سب جب جانتے ہیں کہ ہم نے سبق پڑھا شائروں کے لطیفے شائروں کے لطیفے ہم نے سبق پڑھا اس کو میں نے ایکسپلین کیا مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج بیٹا ہم اس کی مشک کریں گے اس مشک کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے جو جو کتاب پر کرنے والے سوال ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ کتاب پر سالو کرتے جائیے گا ٹھیک ہے جو سوال نمبر ایک ہے مندرجہ زیل سوالات کے مختصر جواب دیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے کتاب کاپی پر سالو کرنا ہے میں اس کے آنسر پڑھتی جاتی ہوں آپ میری بات کو غور سے سنتے جائیں اور اس کے جوابات آپ اپنی اردو علیف کی کاپیز پر لکھتے جائیں جی دیکھیں سوال نمبر ایک دیکھیں علیف اسائز کا دیکھیں خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا ٹھیک ہے آپ لفظ کیا کو کٹ کر دیں گے اور لکھیں گے خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ میر کا کلام آہ ہے تو مرزا کا کلام واہ ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے ٹھیک ہے یہ آنسر آپ اس کا اپنی اردو کی کاپیز پر نوٹ کر لیں بے حصہ دیکھیں شریف زادے کی غزل سن کر سوڈا نے کیا کہا شریف زادے کی غزل سن کر سوڈا نے کہا یہاں سے دیکھیں شریف زادے کی غزل سن کر سوڈا نے کہا سوڈا نے بہت تعریف کی بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے ٹھیک ہے یہاں تک آپ اپنی کاپیوں پر لکھ لیں گے اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرہ پڑھا سید انشا کے اسرار پر جرت نے دیکھیں یہاں سے یہ والا مصرہ پڑھا اس ظلف پر بھپتی شبید جور کی سوجی ٹھیک ہے یہ والا آنسر آپ اپنے کاپیوں پر لکھ لیں اگلا چوتھا سوال دیکھیں خواجہ صاحب اپنے اس شاگت سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے اس کا آنسر آپ دیکھیں اسی صفحے پر دیکھیں صفحہ نمبر بائیس پر ایک شاگت اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب خواجہ صاحب سے مراد حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤگے دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر سبر کرو یہاں تک آپ نے اس کو اپنی کاپیوں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان سے آنے اور جانے پر اظہار تاجب کیا یہاں پر انہوں نے آہستہ سے بادشاہ سے کہا اور رخصت ہو گئے حکیم احسن اللہ یہاں سے آپ نے لکھنا ہے حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے انہوں نے عرض کیا صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو دیکھیں درست جملوں پر صحیح کا نشان لگائیں علف شیخ تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددہ کی معلوم ہوتی ہے درست سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے غلط کیونکہ سودا نے کہا تھا کہ میاں لڑکے تم جوان ہوتے نظر نہیں آتے جورت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے درست ہے یہ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اسی لئے تمام اہل جلسہ خاموش رہے غلط ہے یہ خاموش نہیں رہے بہت داد دی انہوں نے بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا جواب کیا جواب دوگے درست ہے یہ ٹھیک ہے سوال نمبر تین سبق کے مطن کو مد نظر رہا کر درست جواب کی نشان دہی صحیح نشان سے کریں میر اور مرزا کے کلام پر تقرار کرنے والے کس کے مرید تھے خواجہ میر درد کے مرزا غالب کے ابراہیم زوگ کے یا خواجہ باسد کے تو درست آپشن ہے خواجہ باسد کے انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے غالب کی میر درد کی جرد کی یا مسحفی کی تو وہ جرد کی ملاقات کو آئے اس کا درست آپشن ہے جرد یہ مصرہ اس ظرف پہ پھپتی شبید جور کی سوجی کس شاعر کا ہے انشاء کا جرد کا درد کا یا میر کا تو یہ جو مصرہ ہے یہ جرد کا ہے قاتل برہان کے مصنف کون ہیں زوگ مومن غالب یا سعودہ تو اس کا درست آپشن ہے غالب سوال نمبر چار کو دیکھیں سوال نمبر چار کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں ایک دن لکھنو میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تقرار میں طول کھینچا میر صاحب کا کلام آہ ہے تو مرزا صاحب کا کلام واہ ہے گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے جورت نے کہا کہ ایک مصرہ خیال میں آیا ہے جورت ہس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی یہ والا بھی آپ نے اپنی کتاب پر حل کر لینا ہے بٹا یہ سوال بھی سوال نمبر دو تین اور چار یہ چاروں سوال یہ تینوں سوال آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ان کو جلدی سے اپنی کتاب پر حل کر لے میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اگلا حصہ دیکھیں اس کا چونکہ نام بھی ڈیش تھا یعنی امام تھا اسی لئے تمام اہل جلسہ نے بہت تعریف کی ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے ایک دن معمولی دربار تھا ابراہیم زوک بھی حاضر تھے انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر پانچ ان الفاظ کے متضاد لکھیں متضاد الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں متضاد الفاظ الٹ الفاظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو آپ اپنی جو ہے وہ کتاب پر ہی حل کرتے جائیں میں آپ کو ان کے جو ہے وہ بتاتی جاتی ہوں متضاد آپ لکھتے جائیں زوال طرفدار مخالف گرمی سردی مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں تو اس کا الٹ کیا ہوگا مکتہ یعنی غزل کا آخری شعر خاص عام بیروزگاری روزگار ٹھیک ہے مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کریں یہ بھی اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے جی کلام مذکر ہے تقرار مونس ہے طول مذکر ہے آہ مذکر ہے ٹھیک ہے آہ مونس ہے سوری بیٹا آہ مونس ہے قیامت مونس ہے شور مذکر ہے چراغ چراغ بھی مذکر ہے تعریف مونس ہے قدرت مونس ہے زلف مونس ہے مصرہ مذکر ہے مزاج مذکر ہے تسبیح مونس ہے شکایت مونس ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپنی کوپیس پر لکھ لیں اس کے بعد دیکھیں مندرجہ زیر الفاظ پر عراب لگائیں آپ نے ان پر عراب لگانا ہے اس کو ٹھیک طرح سے آپ نے پرنانسیشن اس کی ٹھیک کرنی ہے لکھنا ہے کمال مطلع چراغ اشتیاق غنیمت یہ آپ نے خود اپنی ان الفاظ پر لکھنا ہے سوال نمبر آٹھ ٹھیک ہے یہ ہم نے سیاک و سبا کے ساتھ تشریح کرنی ہے ہم نے اپنی کوپیس پر خلاصہ اور تشریح انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کرواؤں گی سوال نمبر نو دیکھیں مندرجہ زیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد دیکھیں کمال واحد ہے اس کی جمع کمالات شیر واحد ہے شیر آشار ٹھیک ہے مشاعرہ واحد ہے مشاعرات بیگمات جمع ہے بیگم اس کے مونس شخص واحد ہے اشخاص خدام جمع اس کا واحد ہے خادم سوال نمبر دس دیکھیں کولم علیف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے کے مطلقہ الفاظ سے ملائیں ہاں جی پہلے سب سے پہلے آپ نمبری کر لیں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے پھر اس کو ملائیں گے ہم ادھر سے اس کے جو بھی لفظ ان سے میچ ہوتے ہوں گے آ مرزا سودا جرد انشا ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے جو ہے وہ اس پر سالف کر لیں اپنی بک پر اور پھر ادھر دیکھیں زوم آئینی الفاظ زوم آئینی الفاظ یعنی ایسی الفاظ جن کا ایک سے زیادہ مطلب ہو یا جو ہے ان کے بولنے میں تو وہ ایک جیسے ہوں ٹھیک ہے اور لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوں ان کی جو املاح ہے وہ بھی ایک ہو لیکن وہ جملوں میں جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ مختلف معنی دیتے ہیں ان کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں جیسی یہاں پر دیکھیں لفظ انہوں نے دیا ہے تقرار اس کے عرض گزارش کرنا کسی سے ریکویسٹ کرنا اس کو بھی عرض کہتے ہیں اور کسی چیز کی چڑھائی کو بھی عرض کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگلا لفظ ہے مطلع ٹھیک ہے غزل اور قصیدے کا پہلا شیر کسی بھی غزل اور قصیدے کا جو پہلا شیر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلو ہونے کی جگہ ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح اس بک پر ہی ایسے پانچ الفاظ اور تلاش کر کے لکھنے ہیں جن کے مطلب زوم آئینی ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں ٹھیک ہے بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آپ نے باقی یہ ساری چیزیں اپنی کتاب پر ہی سول کرنی ہیں صرف سوال نمبر ایک جس کا ایک دو تین چار پانچ پانچ حصے ہیں یہ آپ نے اس کے جوابات لکھ کر مجھے بیٹا ضرور سینڈ کریں پک کی صورت میں میں آپ کے کام کے لیے انتظار کر رہی ہوں آپ مجھے لازمی گروپ میں اس کام آنسر سینڈ کریں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کس طرح لکھ رہے ہیں اور کتنا لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر میں اس کو چیک کر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے لکھا ہے ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ